نمسکار دوستوں میں گجندر سنگھ راج پروی ایک چھوٹے سی کہانی کے ساتھ آپ سب کے بیچ میں ہوں دوستوں ایک بڑھے دادا جی گاؤں میں رہتے تھے گاؤں سے وہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے شہر میں جاتے ہیں شہر میں ان کا بیٹا بیس بھائی بیس کا ٹو کے بی ایس مکان کے اندر بھائی کیرائے پر رہتا ہے بیٹا اپنی بی بی اور اپنے بچوں کے ساتھ میں شہر میں بیس پچیس زار کی نوکری کرتا ہے اور وہ شانتی سے اپنا جیون جیتا ہے وہ وہاں پہ عدونکتہ کی طور پہ عدونک جیون جیتا ہے دادا کو لگا کہ لمبا سمیں ہو گیا ہے پوتوں سے ملے ہوئے تو کیوں نہ بیٹے کو مل کے آؤں اور پوتے کے ساتھ کھیل کے بھی آؤں تھوڑا میرا بھی من بھر جائے گا دادا نے بچھار کیا دادا شہر میں چلے گئے پہلے دن جب دادا بیٹے کے گھر جاتے ہیں تو لگا کہ بیٹے بہو اور پوتے میرا بہت رکھتے ہیں پہلے دن ان کی آبگت ہوئی دادا کو بٹھایا دادا کا جو جو دن بیٹھتا گیا شام کا سمیں ہوا اور شام کی تھالی میج پر لگی دادا کا انوبہ نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی میج پر کھانا کھایا وہ پنگتی مار کے جمین پر بیٹھ کر بھوزن کیا کرتے ہیں لیکن جب پریوار کی سبھی شدشے اس میج پر کھانا کھاتے ہیں تو دادا نے بھی بیچار کیا چلو آج ہم بھی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں دادا جب بیٹھے دادا کی عمر سانٹ ستر سال ہوگی بڑا پہ میں ہاتھ کانپتے ہیں پیر لڑکڑاتے ہیں تو ان کانپتے ہاتھوں میں جب کھانا کھاتے وقت دودھ کی گلاس پکڑتے ہیں اور وہ گلاس ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے ہی گلاس پر ٹکڑے ہو گئے اتنے میں باورانی بھبک کر بھڑک کر ناجانے کیا کیا سبت بولنے لگ گئی پہلے تو اس نے اپنے پتی کو ڈاٹا کہ میں نے منع کیا تھا کہ آپ اپنے پتا جی کو یعنی مت لی آئیے اور اس پرکار کا نقشان میں کیسے جل پاؤں گی اتنے میں دادا دیکھتے رہ گے تھوڑی دیر کیلئے سنا تب پاس میں بیٹھا بیٹا وہ بھی بہو کا شاد دے رہا تھا جبکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ پتا جی بھڑے ہے ہاتھ سے گلاس پھشل جاتا ہے یہ سب ماجرہ پینی نظروں سے ان کا پوتا دیکھ رہا تھا خیر وہ سمیں بیتا صبح ہوئی جب دوسرا دن ہوا پھر سے پورے دن تک وہ دادا اور پوتا دونوں بیٹھے رہے لیکن من لگنا بند ہو گیا کہ آخر اتنا کونسا بھلا میں نے نقشان کر دیا جس سے مجھے اتنا سننا پڑا یار میں نے کوئی گلتی تو نہیں کی کہ میں یہاں اپنے بیٹے کو ملنے آ گیا یہ سارا ماجرہ دادا اور پوتا دونوں دیکھ ہی رہے تھے اتنے میں دو پھر کا کھانا لگا تب ایک کونے میں چار پائی پر لکڑی کے برتن میں ڈال کر کے دادے کو بھوجن دیا اور وہ تینوں ماں بیٹے اور ان کا پتی یعنی اس بچے کا باپ دادے کا بیٹا یہ تینوں میج پر بیٹھ کر بھوجن کر رہے ہیں اور دادا کو ایک کونے میں لکڑی کی چار پائی پر لکڑی کے برتن میں بھوجن دیا یہ بات جب پوتا نے دیکھی تھی پوتا کی دماغ میں ٹھنک گئی جب انہوں نے سب نے دادا کی شام نے دیکھا دادا نیچے دیکھ کر کے دھیرے دھیرے مند مند رو رہے تھے یہ سب درشے دیکھ کر گئے پوتا کھڑا ہوا بھوجن کی اور ایک لکڑی ہاتھ میں لی اور دھیرے 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 اس لکڑی کو توڑنے لگے تو ماں باپ کھڑے ہوئے بیٹا کیا ہو گیا للو آخر کیوں نہیں تو بھوجن کر رہا یہ جو لکڑی سے تو کیا کر رہا ہے یہ ساری کچھ باتیں پوچھنے لگ گئے بیٹا کچھ بولا نہیں دھیرے 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 وہ پوتا ہے جو لکڑی کو توڑ رہا ہے آخر پوچھا ماں باپ نے اور ماں نے کیوں تو اس لکڑی کو توڑ رہا ہے لکڑی کو کرنا کیا ہے تو ممہ مجھے لگ گیا ہے کہ آپ ابھی بڑے ہونے ہی والے ہو تو میرے سے پتہ نہیں لکڑی کا برطن کھڑیدہ جائے یا نہیں جائے تو میں ابھی سے تیاری کرتا ہوں کہ آپ کو بھی میں اسی طرح لکڑی کے برطن میں بھوجن دوں گا تاکہ اپنے کاش کی گلاس ٹوٹے نہیں دوستوں کانی کا شارانس یہی ہے کہ یہ اس پرکار کا بیعبار نہیں کرنا چاہیے یعنی بڑوں کی عجت کیجئے بڑے ماباپوں کی سممان کیجئے وہ صرف اور صرف آپ کی سممان اور آپ کے اس پیار کے بھوکے ہیں انہیں پیشے آپ کی شک شویدائیں اور شہرت کی کوئی ضرورت میں دھنیو